سبر کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے عضروع قرآن و حدیث کس طرح یعنی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ماہ تو ہے ہی سبر کا مہینہ دراصل سبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے اور سبر کے لغوی معنی ہے رک جانا یا اس کو اور تھوڑا سا ایڈ آن کرلوں کہ برداشت کرنا تو رکنا برداشت کرنا یا انتظار کرنا یہ کہلاتا ہے سبر اور سبر وہ وصف ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اول العظم یعنی یوں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بھگ انبیاء اور رسول تشریف لائے لیکن فرمایا کہ سب سے زیادہ اول العظم جو سب سے زیادہ درجے پر فائز تھے وہ وہ تھے جنہوں نے سبر کیا اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار ہمیں سبر کی تاقید بھی فرمائی حکم بھی دیا اس کے فضائل و برکات بھی عطا فرمائے اور یہ فرمایا کہ وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ کہ تم سبر اور نماز کو وسیلہ بنا لو اور یہ جان لو کہ اللہ سابروں کے ساتھ ہے فَسْبِرْ عَلَا مَا السَّابَا کا فرمایا جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل کل امت سے خطاب ہے کہ جو بھی تمہیں دکھ یا تکلیف پہنچے اس پہ سبر کرو اب چونکہ زندگی امتحان کی جگہ ہے دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے اور یہاں حالات ہمیشہ ہماری مرضی کے نہیں ہوتے کچھ ہمارے دنیاوی بھی گولز ہوتے ہیں کچھ ہماری لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں مگر حالات کے حساب سے موسموں کے حساب سے کبھی کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے کبھی کوئی اور مجبوری ہو جاتی ہے کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں کبھی کوئی اور رکاوٹ بن جاتی ہے تو جو گولز ہمیں اچیف کرنے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے وہاں پر صبر کرنا انتظار کرنا دنیاوی طور پر بھی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ حکم ہمیں شریعت نے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عانس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبر کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے فرماتے ہیں کہ مجھ سے جنت اس کے بدلے میں لے لو کہ تم نے صبر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ فضیلت والے کہاں ہیں فضیلت والے آ جائیں تو ایک جماعت اٹھے گی لوگوں میں سے اور وہ اٹھ کر چل پڑے گی اور تیزی تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے جنت کی طرف جانے لگے گی تو فرشتے ارز کریں گے کہ تم کون لوگ ہو وہ کہیں گے کہ ہم فضیلت والے لوگ ہیں سبحانہ اللہ تو وہ کہیں گے کہ تمہاری فضیلت کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ جب دنیا نے ہمیں ستایا یا ہم پر ظلم کیا تو ہم نے صبر کیا اگر کسی نے ہم سے بدسلوکی کی تو ہم نے افو درگزر کیا اگر کسی نے ہمیں محروم کیا تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا تو یہ ہماری فضیلت ہے تو یہ سن کر فرشتے ارز کریں گے کہ بے شک تم فضیلت والے ہو تیزی سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس وقت تو ان کو کہیں گے کہ جنت تمہارا ہی ٹھکانہ ہے تو وہ جنت جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے وہ سب سے پہلے ان لوگوں کو عطا کی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں صبر کیا اور صبر یہ ہے کہ انسان تکلیف آنے پر شکوہ شکایت کیے بغیر یعنی کوئی نیگٹیف کلمات کہے بغیر انتظار کر لے اور اس کی مثال میں دنیاوی بھی دیتی ہوں آپ نے دیکھا ہے انجیکشنز جب لگتا ہے سوئی لگتی ہے جسے کہتے ہیں تو وہ اسکن میں سب کے ایک جیسی لگتی ہے کچھ لوگ چیختے ہیں کچھ مو بناتے ہیں کچھ اس سے مو پڑ جاتے ہیں اور کچھ بلکل خاموش اکثر ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر پوچھتا ہے آپ کو درد نہیں ہوا یعنی آئی اکھے کہ آپ کو فیل نہیں ہوا کہ سوئی لگی ہے تو تھریش ہولڈ انسان کا کہ وہ کس طرح ری ایکٹ کرتا ہے تکلیف سب کو ایک جیسی ہوتی ہے سب کا جسم خون سے اور گوش سے بنا ہوا ہے لیکن کون کس طرح ری ایکٹ کرتا ہے اور میں ایک چیز ہمیشہ ایک ایک زیمپل دیتی ہوں وہ بس میں آپ سے کوٹ کروں گی کہ صبر وہ خوبصورت اللہ کی نعمت ہے کہ وہ تکلیف کو ختم نہیں کرتی مگر اسے برداشت کرنے کا ہمیں ایک کہنا چاہیے کہ سٹیمنا عطا ہو جاتا ہے سرجریز ہوتی ہیں اس میں آپ کو کلورو فارم یا آج کل تو اپیڈیورل اور انیستیزیا دیا جاتا ہے انیستیزیا تکلیف کو ختم نہیں کرتا وہ تکلیف کے احساس کو ختم کرتا ہے کہ آپ درد اتنا ہی ہے جسم آپ کا کٹا ہے آپ کی سرجری ہوئی ہے درد اتنا ہی ہے بس وہ جو درد کی فیلنگز کا احساس تھا آپ کے انیستیزیا نے اس کو ختم کر دیا تو صبر یا اس وقت سپریس کر دیا بعد میں آپ آئیں گی ساری چیزیں سامنے اور اسی لئے فرمایا کہ این مسیوت کے وقت جو صبر کرتا ہے اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے تو بس انسان شکوا نہ کرے شکایت نہ کرے مگر انتظار کرے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے بہتر عجر عطا فرمائیں گے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم بھی دیا اور حدیث موارکہ بھی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہوتا ہے تمہیں نوازنا چاہتا ہے تم سے خوش ہوتا ہے تب ہی تمہیں امتحان میں ڈال دیتا ہے اور اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کی جزا جنت سے کم نہیں ہوگی کیا بات ہے کیا ریلیٹ کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ